کہیں نہ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب آدھر شاہتی ویدھائیت تھے تو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنیکٹیڈ رہتے تھے لیکن یہ جو ورطمان ویدھائیت کے بنے مشرہ جی ان سے تھوڑا جڑا باپا کم ہے تالمیل صحیح سے نہیں بیٹھتا ہے کیا یہ سچ ہے ہمارے ایم سیڈی سے کے کچھ پارک ہیں جن کو ہم چاہا کے رہے آج بزرٹ کی کارڈ جن کو ڈیویلپ نہیں کرا پا رہے ہیں ہم نے ہر کام کو بڑی امانداری سے کرانے کا پریاز کیا اب میں یہ جانا چاہتا ہوں کیا نہیں ہو پایا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹیمٹی ٹی فور نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پروین بولین نیتا جی میں آج میرے ساتھ موجود ہیں منگلہ پوری وارڈ تیس سکنگم پارشد نرندر گرسا عام آدمی پارٹی سے پارشد ہیں اور دوار کا ویدھان سامہ میں ایک لوتے عام آدمی پارٹی کے پارشد ہیں باقی تین بی جی بیس ہیں ان سے سوال کریں گے ان کے چھیتر میں ویکاس سے سمبندت اور کیا کچھ رنیتی اپنا رہے ہیں اپنے وارڈ کو صاف سترا اور سچ رکھنے کے لیے سر بہت بہت سواگتہ دھنیواد پروین جی آپ کے وارڈ میں ہم گھومتے ہیں کافی ساری چیزیں نظر آتی ہیں صاف ستری سڑکے بھی نظر آتی ہیں کہیں نالیوں میں کورا کہیں کہیں نظر آجاتا ہے تو آپ خود بتائیں سر کیا چل رہا ہے دیکھئے پروین جی ہمارا جیسے جب سے میں نگم پارشد بنا ہوں تو اس میں نے جتنی بھی ہمارے وارڈ کے نگم سے ریلیٹڈ کام ہیں یا دلی سرکار سے ریلیٹڈ کام ہیں ہم نے ہر کام کو بڑی امانداری سے کرانے کا پریاس کیا اور اس میں کافی حد تک ہم سفل رہے جیسے ویدائک جی کے مادہم سے بھی بہت سارے کام کرائے دلی سرکار کے مادہم سے بھی ہمیں فرنڈ ملا مکہ منتری روڑی ہو جنا سے بھی ہمیں منگلہ پری میں ہمارے کام چل رہے ہیں اگر آپ پچھلے پانچ سال پہلے جاؤ گے تو پانچ سال کی اور آج کی استیتی دیکھو گے تو آپ کو پریورتن نظر آئے گا بہت اچھا وارڈ کا جو ہے اس میں آپ کو پورا کا سارا کام نظر آئے گا دوزر پائیس میں امسڈی کے چنابی شروعات میں پچھلی وارڈ میں نے آپ کا انٹرو کیا تھا آپ نے بتایا تھا کیا کچھ آپ کی وارڈ میں ہوا ہے کیا کچھ پریورتن ہوا ہے اب میں یہ جانا چاہتا ہوں کیا نہیں ہو پایا ہے کیا نہیں ہو پایا ہے جو آپ اگر دوبارہ سے پارٹی موقع دیتی ہے دوبارہ پاشت بنتے ہیں تو آپ نے سوچا ہوا کہ یہ کام اب کرنا ہے دیکھیں ویسے تو کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے کام نرنتر چلتے رہتے ہیں پارکوں کو اور سندر بنانے کا کام جس طرح ایم سیڈی کے پاس اگر میں نے دیکھا کہ ہمارے ایم سیڈی سے کچھ پارک ہیں جن کو ہم چاہ کے آج بجٹ کی کارڈ جن کو ڈیویلیپ نہیں کرا پا رہے ہیں ایسے ہی منگلہ پری فیز ون یا سرائے سول میں بات کرے تو وہاں بہت بھاری ڈیمانڈ ہے براد گھر کی تو ان کے لیے براد گھر کی جو ہے اس کی بنانے کا جو کام ہے اور ایک براد گھر ایم سیڈی نے بنایا بھی ہوا ہے تو اس میں اس کے ریٹ اتنے زیادہ رکھے ہوئے ہیں تو اس کا بھی ہم نے کمیٹی کے مادیم سے ایک ڈیمانڈ بھی کری ہے ایک کمیٹی بنائی بھی گئی ہے اور جلد ہی اس کے پیسے کم کیے جائیں گے تاکہ یہاں کے لوگوں کو ریلیف ملے ابھی حال ہی میں آدیش گپتہ نے تین بی جے پی کے پارشدوں کو صدی سے صدی سے نسکاسد کیا ہے چھ سال کے لیے آپ بھی ایم سیڈی میں ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ایم سیڈی میں کیسے کام ہوتا ہے کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی شنکلا میں اور بھی پارشد ہیں بھی بی جے پی کے دیکھیں یہ تو ان کا ویسے بی جے پی کا اندرونی معاملہ ہے باقی میں ایک ویسے میں جیادہ ہو تو کچھ نہیں بولوں کیونکہ ہمارا پارٹی کے پروکتہ ہیں جو وہ اس پر جواب دیں گے باقی میرا ایک وہ اگر پارٹی نے میں نے بھی ایک لیٹر دیکھا تھا جس کو بھرشتا چار کا ایک آروپ لگاتے ہوئے اس کو ان کو سسپینڈ کیا گیا پارٹی سے نسکاشت کیا گیا تو پبلک یہ جاننا چاہے گی یا کوئی بھی آدمی یہ جاننا چاہے گا کہ کرائٹیریہ کیا رکھا ہے کہ بھرشتا چار کا اگر آپ نے ایک تین پارشدوں کو نکالا تو اس میں کرائٹیریہ کیا تھا کیا سکایتیں تھیں کیا آپ نے پیمانہ رکھا اس کا جو اس میں یہ کھرے نہیں اترے ان کو نسکاشت کر دیا تو اگر پارٹی نے اسی کو ماپ دن بنا تو ایک پارٹ درستہ لائے کہ کرائٹیریہ اپنا شو کرے کہ یہ کرائٹیریہ اس میں جو بھی اگر اس میں پاس نہیں ہوگا تو اس کو نسکاشت کیا جائے گا اور چناب کے آنے سے پہلے پہلے یہ فیصل یہ ہے کیا گیا آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی پارٹی سے ہیں جو آنے والے ٹائم میں نسکاشت ہو یہ تو میڈیا کے لوگ ہمارے سے بہتر بتائیں گے کیونکہ میں نے بھی اخبار میں پڑھا تھا کہ یہ بھی ایک لائن لکھی ہوئی تھی کہ اس میں اس رینی میں اور بھی پارٹ سر ٹارگٹ پہ سر آپ کے وارڈ میں ایک شمشان گھاڑ بھی آتا ہے منگلہ پوری میں 2019 میں مصیڈی کو اس کا کچھ کاریبھال دیا گیا ہے ڈیبلیپٹمنٹ کا اور آپ نے اس میں فنڈنگ بھی لگایا ہے کیا کچھ 2019 کے بعد اس میں کام ہوا ہے کتنی فنڈنگ آپ نے اس کے لئے اپروو کرائی تھی اور کچھ کام وہاں رکا بھی ہوا ہے وہ کیوں رکا ہوا ہے اس میں جیسے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ آئی تھی اس کو مصیڈی کے ماد دھمسے مصیڈی کے اس کو دیتی ہے اور مصیڈی نے کسی انجیو کو دیا ہوا ہے اور اس میں ریٹ نشچت کیے ہوئے ہیں کہ یہ ریٹ اس ساتھ سو رپے کیونٹل لکڑی اور پندل جی کا چارج اور یہ کئی طرح ہے جو اس میں وہ دیئے ہوئے تین ازار کے آس پاس سید اس کا بنتا ہے بورڈ اس پر لگائی ہوئے وہاں پاکی اس قمیٹی نے ہمیں جو ریکویسٹ دی تھی وہ تین کام ہوگی دی تھی جب ہم نے ان سے کہا کہ بھی آپ مصیڈی کے ماد دھمسے اگر اس میں کیا دوئیلیمنٹ چاہتے ہو تو ایک تو انہوں نے گیٹ کی ڈیمانڈ کری تھی کہ گیٹ کی حالت خراب ہے تو آپ نے دیکھا کہ سٹیل کا گیٹ وہاں لگایا گیا ایک باؤنڈری وال جو جر جر ہوگی تھی جہاں چھوٹے بچوں کو دفن آیا جاتا ہے تو اس باؤنڈری وال کی ریپیئر کی انہوں نے کہی تھی کہ اس وال کو اس کی حالت خراب اس کو ٹھیک کر آیا تو اس کو ٹھیک کر کے وہاں موزک ٹیل لگائی گئی اور تیسرا ایک انہوں نے کہا تھا کہ کچھ کمروں کی چھتہ پکری ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تو اس پہ ایک جو ہول کا کام چلا ہوا ہے سیویل کا کام تھا وہ تقریباً وہ پورا ہو گیا ہے اس میں جو بھی اس کا ان کا ایگریمنٹ تھا جائی نے جو وہ کہا تھا اس میں ایگریمنٹ جو بنایا تھا تو اس میں تقریباً کام ان کا پورا ہو گیا ہے نو لاکھ کا کام تھا ان کا کی وارڈ میں کیا کچھ ایسے پروجیکٹ چل رہے ہیں کیونکہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ بلکل باقی پارشلوں سے ہٹ کے سوچتے ہیں کچھ الگ سوچتے ہیں کیا کچھ نئے پروجیکٹ چل رہے ہیں زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے پروجین جی میرے وارڈ میں میرے نگم پارشد کاریہ کال کے دوران اگر آپ دیکھو گے تو میرے ستر سے اسی پرسنٹ روڈ جو ہے کم میرے وارڈ میں میرے پانچ سال کے کاریہ کال میں بنایا جائیں گے جو میں مانتا ہوں کہ بہت بڑی کسی بھی پارشد کے لیے بہت بڑی اپلپ دی پرانے جو پہلے سے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو چھترو آسی ہیں کہیں نہ کہیں لوگ کہتے ہیں کہ جب آدھر شاہد تھی ویدھائی کے تھے ان کے ساتھ آپ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ رہتے تھے لیکن یہ جو ورطمان ویدھائی کے وینے مشرا جی ان سے تھوڑا جڑا آپ پر کم ہے تالمیل صحیح سے نہیں بیٹھتا ہے کیا یہ سچ ہے نہیں اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے وینے مشرا جی سے بھی اگر ہمارے پاریواری کے جو ہے ریلیشن تو بہت پرانے ہیں ان سے جب میں ٹھیک داری کرتا تھا جب وہ کاؤنسلر تھے جب میں ٹھیک داری کرتا تھا تو تب سے میرے ان کے سممند ہیں تو ایسی کئی سممندوں میں کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے باقی دکھنے کی کیونکہ آدھر شاہد تری جی جو ہے نا وہ یہاں ویدان سبہ میں نہیں رہتے تھے وہ باہر رہتے تھے تو وہ ان کا کام آپ دیکھتے ان کا کام نہیں دیکھتا تھا وہ کام کے لیے بلا لیتے تھے وہ کسی اس کو بارے میں صلاح مشورہ کرانے کے لیے بلا لیتے تھے تو وینہ مصراجی جو ہے زمینی نیتہ ہے یہیں پلے بڑے ہیں ان کو ہر کسی چیز کا ہو ہے ہے تو اگر بلاتے نہیں ہیں ضرورت ہوتی تو کام کی بات ایسی ہے اب بھی ملتے ہیں دوسرے تیسے دن نہیں کیا وہ کسی بھی کام کے لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے وارڈ کا کوئی بھی کام ہو تو آپ اس کے لیے میرے سے اگر میں پھنڈ دینے کے لیے کبھی بھی پھنڈ لے لوں بہت بہت دنے وارڈ تو یہ تھی میرے ساتھ وارڈ نومر نیتیس ایس کے نگم فاشد نریندر گرسا جنہوں نے مجھ سے چھیتریے مددو پر بات چیت کی اور ساتھی ساتھ انہوں نے بتایا کی کیا کچھ ڈبلیپنٹ ان کے چھیتر میں چل رہے ہیں جن کا فائدہ چھیتر باسیوں کو آنے والی سمیے پر ہوگا کیمیرہ جنلیس نیرے کے ساتھ پراہین انڈیا ٹائم 24 خبروں سے خبردار رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس کریں بیل آئیکن